جس کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ حضور نے ہمیں یہ خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخری دن فقالا اور فرمایا یا ایو ناس اے لوگو قد اضل لکم شہر العظیم تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فغم ہو گیا ہے زیل کہتے ہیں سائے کو اضل لکم تم پر سائے فمن ہو گیا ہے ایک بہت عظمت والا مہینہ اب دیکھیں یہ وہی ہے بات جو انگریزی کے معاورے میں ہے کہ کمنگ ایونس کاس دیر شیڈوز بی فور آنے والے واقعات کا ایک سائے پہلے سے پڑ جاتا ہے تو ابھی مہینہ شروع نہیں ہوا رمضان مبارک کا لیکن وہ آیا چاہتا ہے تو گویا کہ اس کا ایک سائے پہلے آ گیا ہے جس کو حضور فرما رہے ہیں کہ تم پر سائے کر لیا ہے ایک ایسے مہینے میں کہ جو بہت عظمتوں والا ہے شہرن معارکن وہ مہینہ بہت برکتوں والا ہے شہرن فیہ لیلتن خیر من الفشان یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اور یہ غائب بات ہے قرآن مجید کی صورت ہے مکمل انہا انزلنا فی لیلت القبر وما ادراک ما لیلت القبر لیلت القبر خیر من الفشان اس کی طرف اشارہ ہے اب اس کے بعد جو جملہ ہے جعل اللہ سیامہ فریزتا اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا ہے وقیامہ لیلہی ایک تو قیام اللیل کے دست پر غور کیے اور اس کی راتوں کے دوران کھڑے رہنے کو تطوعاً آزاد مرضی پر چھوڑ دیا ہے قطب علیکم السیام کما قطب علیلہ سینا من قبلکم لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اب یہ ہے حکمت سوم کی پہلی آئے تقویٰ کسے کہتے ہیں بچنا کس چیز سے بچنا اللہ نے جو چیزیں آرام کی ان سے بچنا اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا اب رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اب جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے ہاں من کان مریضاً او علا سفر جو شخص ہو مریض بیمار ہو یا سفر پر ہو فعدت من ایام نوخ تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا ہے اچھا روزے کا اس سے تعلق کیا ہے یہ سمجھ لیے دیکھئے ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا سبب ہمارے مرسانی تقاضے ہیں ہم ایک حیوان بھی ہیں اور حیوان سے بڑھتر بھی کچھ ہے وہ میں بعد میں ارزت کرو گا لیکن ہاں کو ہے جیسے ہر حیوان کو کچھ خوراک کی ضرورت نہیں بھی ضرورت ہے ہر حیوان کو بقائے نسل کا معاملہ جنسی ہے وہ ہمارا بھی ہے ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے کوئی گھونسلا ہو کوئی کھو ہو کوئی گل ہو کچھ بھی ہو کچھ سے چاہیئے آتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے سارے تقاضے ہیں ہیوانات کو بھی آرام چاہیئے ہمیں بھی آرام چاہیئے یہ ہیوانی تقاضے جو ہے جنہیں کو ہم کہیں گے انیبل انسٹنکس ہمارے وجود کے اندر ہیں یہ اور ان کا تقاضہ ہمارے اندر سے اُبھرتا ہے یہ جو کیفیت انسان کی ہے اس کے لیے ایک بست جو ہے وہ روضہ فراہم کرتا ہے روضے کے آپ نے بارہ تیرہ چودہ گھنٹے کا بھی روضہ ہوتا ہے بارہ جب اوپر سولہ سترہ گھنٹے کا روضہ ہوتا ہے اس عرصے میں آپ اپنے نفس کو حلال چیزوں سے بھی روکے رکھتے ہیں اس مو بھوڑے کو مو زور بھوڑوں کو جو ہے آپ اس کی لگام کس کر رکھتے ہیں یہ حلال بھی نہیں کھانا دے رہے یہ پابندیاں نفس کے اوپر لگانا یہ ایک مشک ہے یہ ایک ریاضت ہے اس ریاضت کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ انسان بقیہ گیارہ مہینوں میں اپنے آپ کو حرام سے تو بچائے نہ یہاں وہ حلال سے رکھا ہوا ہے حلال کے حکم سے کہ حلال چیز بھی نہیں کھا رہا دن بھر نہیں پی رہا دن بھر نہیں اپنی کوئی شہوت پوری کر رہا دن بھر حلال درائے سے بھی تو اس سے اس کے اندر یہ ایک جس کو ہم کہیں گے سلف کنٹرول پیدا ہو جائے اپنے نفس کو قابو میں کر لے یہ گویا کہ اس کا سب سے پہلا اس روزے کی ریاضت روزے کی مشک کے حوالے سے یہ اس کی حکمت ہوئی کہ اس سے کے ذریعے سے انسان میں سلف کنٹرول پیدا ہونا ہے زبط نفس شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن حدل لناس و بینات من الہداء والفرقان یہ قرآن کیا ہے کیا بنا کر نازل کیا گیا یہ حال ہے یہ لوگوں کے لئے پوری نوع انسانی کے لئے ہدایت ہے اور یہ ہدایت بینات کی شکل میں آئی واضح تعلیمات جن میں کوئی شک و شبیتی گجائش نے از خود روشن بینات اسے کہتے ہیں وہ شہر جو از خود روشن ہو جس کو ہم کہتے ہیں کہ آفتاب آمد دلیل ہے آفتاب جب سورج تعلیم ہو گیا تو اپنے وجود پر وہ خود دلیل ہے اسے کسی اور دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے از خود واضح تو بینات میں جو قرآن کی بنیادی ہدایت ہے وہ بینات پر مشکل میں واضح چیزیں جو انسان کے لئے اس کی فطرت کے لئے جانی پہچانی چیزیں یہ کوئی باہر کی چیز نہیں آ رہی ہے اس کے قلب کی گہرائیوں کے اندر یہ سمکس موجود ہے اور اس کی گواہی اس کے قلب کی گہرائیوں سے نکلتی ہے جہاں دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ یہی میرے دل میں ہے اس نے تو میرے اپنی فطرت کی ترجمانی کی ہے وَالْفُرْقَان بیناتی مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَان یہ بینات کا اطلاق فرقان پر بھی ہو رہا ہے حق و باطل کے اندر فرق کر دینے والی شہر بیین صورت میں یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ غلط ہے یہ سیئے یہ ہے قرآن مجید کی عظمت کا بیان انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَسْسِيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے یا قول السیام روزہ ہی عرض کرے گا اللہ کی جناب میں اے رب پروردگار اِنِّ مَنَعَتُهُ تَعَانَ وَالشَّهَوَاكِ بِالنَّهَار میں نے تیرے اس بندے کو دن کے دوران کھانے پینے سے اور اپنی شہوک کا تقادہ پورا کرنے سے روکے رکھا یہ میری وجہ سے رکھا رہا تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما فَشَفِّعْنِي فِيهِ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما وَيَقُولُ الْقُرْآنِ قرآن کیا کہے گا مَنَعَهُمْ نَوْمَ بِاللَّيْلِ میں نے اسے رات کے وقت سونے سے نید سے روکے رکھا فَشَفِّعْنِي فِيهِ تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما حضور فرماتے فَيُشَفْعَانِ ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی یہ ہے قیام اللہ کہا یہ میرے لیے اللہ سوم فَإِنَّهُ لِي یہ میرے لیے وَعَنَا أَجْزِي بِهِ یَعُجْزَابِي میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا یا خود ہی اس کی جگہ ہوں خود ہی اس کی جگہ ہوں اللہ کہ اس بندے کا تعلق میرے ساتھ ایسا قائم ہو جائے گا کہ گویا کہ اسے میں مل گیا اور میرا یہ مل جانا ہی در حقیقت انسانیت کی میراج ہے اور دعا کے بارے میں جان لیجئے کہ حضور نے فرمایا الدعاء مخل عبادت دعاء جو ہے عبادت کا اصل جوہر ہے لبے لباب ہے اور یہ بھی کہا الدعاء ہول عبادت دعاء ہی اصل عبادت ہے دعاء ہی اصل عبادت دعاء جو ہے وہ روح ہے اس کی